آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر ازاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے کے لیے مختلف ادوار میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پل تعمیر کیے گئے ان میں سے پہلا پل انیس سو بانوے کے سلاب کا شکار ہو گیا جس کے دوران پھر ایک رسومالا پل بنایا گیا ٹرافک کو بحال رکھنے کے لیے جس میں سے ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی تھی اس کے بعد دوہزار چھے میں دوسرے پل کی تعمیر کی گئی یہ سارے پل دونہ پل آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج دریا میں پانی کا بہاو کم ہے اور یہ دونہ پل نظر آ رہے ہیں یہ دوسرا پل دوہزار چھے میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران بننے والے ڈیم کے اندر سماؤ گیا پانی کے اندر چلا گیا پھر اس پل کے بھی ٹرافک کے لیے ناکارہ ہونے کے باعث تیسرا پل تعمیر کیا گیا جو کہ ابھی پانی کے لیول سے اوپر ہے لیکن جب دریا میں پانی کا لیول اوپر آتا ہے تو یہ پل بھی پانی کے اندر جانے کے قریب ہوتا ہے محکمہ مال آزاد کشبیر کے ایک ریٹائر آفیسر نے بتایا کہ انیس سو اسی کی دہائی میں جب وہ زلہ سبنوٹی میں تحصیل دار تائینات تھے تو رن آف ریور پروجیکٹ کا سروے ہوا تھا جس کے مطابق دریا جیلم پر آزاد پتن کے بجائے پانہ کے علاقے میں تعمیر پل تعمیر ہونا تھا اگر آپ گوگل ارن پر جا کر دیکھیں تو پانہ ہی وہ مقام ہے جہاں سے آزاد پتن روڈ دریا جیلم کا کنارہ پکڑتی ہے اور پل تک دس کلومیٹر دریا کے کنارے چلتی رہتی ہے اگر آزاد پتن کے بجائے پانہ کے مقام پر پل تعمیر ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی کیونکہ نہ دریا کنارے چلتی سڑک بار بار لینڈ سلائیڈنگ کا شکار ہوتی اور نہ آزاد پتن کے مقام پر تین تین پل تعمیر کرنا پڑتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت آنے والے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے ایک ہی پل بلندی کے اوپر بنایا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ پہلے کم بلندی پر ایک پل بنایا گیا پھر اس کے بعد بتدریج تھوڑی زیادہ بلندی پر دوسرا پل تعمیر کیا گیا اور اب اس سے بھی زیادہ بلندی پر تیسرا پل تعمیر کیا گیا ہے اس پل کو ملانے والی سڑک بھی ٹھکے داروں کے لیے لگتار کمائی کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سڑک کو بجائے کے ایک ہی بار تعمیر کرنے کے یا اس کا مختلف سروے کرنے کے بار بار اسی سڑک کی تعمیر پر ہی زور دیا جاتا ہے اس سڑک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی بھی ہے اور نئے بننے والے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی وجہ سے جو ڈیم بنا ہے اس پانی کا وزن اتنا ہے اور سڑک اس کے کنارے گزر رہی ہے جو کہ جہاں سے زمین کا کٹا ہو رہا ہے اور جگہ جگہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس بات کا خرچہ ہے کہ یہ لینڈ سلائیڈنگ کسی بڑے حادثے کا باعث بنے گی ویسے بھی لوکلز اس سڑک کو خونی سڑک کا نام دیتے ہیں اور یہاں پر بے شمار انسان اپنی جانے حادثات میں مختلف حادثات میں کھو چکے ہیں انہی حادثات میں سے ایک حادثے میں سابق زیراعظم عزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کے چچا سہیر چکتائی بھی اپنی جان کھو چکے ہیں عزاد کشمیر کے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سڑک کا سروے سون والے ایریے سے اوپر کر کے دریا سے دوری پر کیا گیا تھا تازہ سروے تاہم وہ اس سڑک کو تعبیر میں لانے میں سابق زیراعظم پاکستان شاید حکان عباسی نے مداحلت کی کیونکہ یہ ان کا حلکہ لگتا ہے اور ان کے ووٹرز متاثر ہو رہے تھے تو انہوں نے اس سروے کے اوپر سڑک کی تعمیر نہ ہونے دی اور ابھی بھی یہ سڑک لبے دریا آ رہی ہے اور جگہ جگہ سے کٹاؤ کا شکار ہے جگہ جگہ سے لینڈ سلائیڈز ہوئی بھی ہیں اور تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے مشکلات تو یہ جانب یہ ایک بہت بڑے حادثات کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے سڑک جگہ جگہ سے بلکل بیٹھ چکی ہے اور کئی جگہ سے لینڈ سلائیڈ ہو کے دریا کے اندر بننے والے ڈیم کے اندر چلی گئی ہے اور یہ رابطہ سڑک جو پلک سے ملاتی ہے بلکل پانی کے اندر جانے والی ہے اور یہ راستہ بھی کشمیریوں کے لیے ختم ہونے والا ہے جو ان کو پاکستان سے ملاتا ہے ملاتا ہے